ایک بات واضح ہے کہ دیکھیں یہ جو پولیس کر رہی ہے یا جو ہمارے اپنٹس سپیشلی میرے حلقے میں داکتو تارک فضل چوگی کر رہا ہے یہ بہت ہی غلط روایات قائم کر رہا ہے آپ دیکھیں ہمارے سپورٹرز کے خلاف ایک ایف ای آر قطاع دیگی یوٹی ایف ای آر پی ایم ایل این کے سینئر وائس پریزنٹ اور بھائی تمہیں اتنا شرم نہیں آئی تم سیاست کا مقابلہ سیاست میں کرو تم غریب لوگوں کو جا کر کے ایف ای آریں کٹا کرو تم یہ سمجھتے ہو کہ لوگوں کے دل جیت لوگے یا لوگوں کے نظریات اور دل جیتنے کے لیے یا بوٹ لینے کے لیے ایف ای آریں آپ کے کام آئیں گی آپ نے کوئی کام کیا ہے تو وہ آ کر بتاؤ اگر آپ کی پارٹی کا کوئی منشور ہے تو وہ آ کر بتاؤ سیاست کا مقابلہ سیاست کے میدانوں میں کرو اتنی چھوٹی سیاست میں نے زندگی میں نہیں دیکھی جس طرح اس وقت یہ ہو رہی ہے اور اسام آباد پولیس کو ٹس کریڈٹ کرتے ہوئے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے اور ایک بات واضح طور پر ریپورٹ مانگ لی گئی ہے ایسے چو کے خلاف میں نے کانٹین پٹیشن بھی فائل کر دی ہے اس پر نوٹسز ہو گئے ایسے چو کو سار پوری طرح سہولت کاری کر رہا ہے مخالف پارٹی کو اور سپیشلی ہمارے جو کرسٹین کمیونٹی کے دوست ہیں یا ہمارے ایف سکس کے لوگ ہیں یا ایف سیون کے لوگ ہیں ان کو پریشرائزنگ ٹیکشنگ سے استعمال کرنے کے لیے وہ استعمال ہو رہا ہے اسی طرح خندرہ میں ایک ہمارے ساتھی کو اٹھایا گیا چکشہزاد والے نے ایک اور ہمارے دوست کے گھر چھاپا مارا اور اس طرح جو بینر ہمارے لگا رہے تھے ان کو گرفتار کر کے لے گئے پھر بینر چھین لیا ان سے تو اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں یہ سیاست میں بری روایات قائم کریں یہاں انٹرنیشنل میڈیا بیٹھا ہوئے کل ہم نے یوم یکجہتی کشمیر بنائے اس یوم یکجہتی کشمیر میں جب ہم مقودہ کشمیر میں ہونے والے ظلم و زیادتی کا ذکر کریں گے تو پورا انٹرنیشنل میڈیا آپ کے ملک میں ہونے والے ظلم نائنصافی بددیانتی اور پولیس کے انوالمنٹ فری اینڈ فیر ٹرانسپرنٹ الیکشنز کے راستے میں روک آفٹے یہ ساری جب آپ کو سامنے ٹیش کریں گے مجھے بتائیں ہم دنیا میں کیا تماشا دکھائی ہیں یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ایک سیٹ کی خاطر یا چند سیٹوں کی خاطر جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں پاکستان کو بدناب کر رہے ہیں پاکستان کے نظام انصاف کو تباہ کر رہے ہیں قانون کا ایک جو کانسپٹ ہے آپ کا جو ایک ایمیج بنا ہوا ہے پوری دنیا میں اس کو تباہ کرنے میں لگے ہیں اور یہ جو ڈراما لکھنے والے لوگ ہیں ہم کو سوچنا چاہیے ہیں اس کا نقصان پاکستان کو پاکستان کے اداروں کو پاکستان کے انسٹیٹوشنز کو پاکستان کے جسٹس سسٹم کو لگا رہے ہیں اور یہ آج ہم جو سوری ہائی کورٹ میں آئے ہیں یہ ایک تو وہ انہوں نے روک دیا ہے کسی کو حراس نہیں کیا جائے گا کسی کو الیگل ڈیٹین نہیں کیا جائے گا اور کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا ایک تو یہ ہو گیا دوسرا انہوں نے رپورٹ مانگ لی جنہیں سچوز کے خلاف کوئی ہم نے کمپلینٹ کی ہے اس پہ انکوئری کریں گے ہمیں بھی بلائیں گے ہم اس پہ پوری ایبیڈنس ان کو دیں گے اور انہیں سچوز کے خلاف ہم انشاءاللہ ان کو نوکری سے برخواست بھی کرائیں گے ان کے خلاف ایف آئی آریں بھی کٹائیں گے جو اس کرپٹ سسٹم کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور اس نظام کو گدہ کر رہے ہیں اور اداروں کو بھی ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں اور ایک پلٹکل پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے میں لیکن اس ایک پلٹکل پارٹی پی ایم ایل این کے تاریف فضل چودری صاحب کو بھی بیفار کرتا ہوں کہ آپ ایسی چھوٹی حرکوں سے باز آ جاؤ سالشوں سے باز آ جاؤ آپ آؤ سیاست کا مقابلہ سیاست میں کرو اپنے پی ایم ایل این کے سینئر وائس پریزنٹ سے فی آرے کٹا رہے ہو آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو کہتے ہو کہ میں دو دفعہ ایم اینے رہا اور حرکتیں آپ کی ایسی ہو رہی ہیں کیا اس طرح آپ پہلے بھی ایم اینے بنے تھے کیا ان لوگوں سے تم لوگوں کی محبتیں حاصل کر پاؤ گے یہ ساری چیزیں میرا خالے آج وقت ہے ہم ان کو ریکنسیڈر کریں ایسا ماحول کریئٹ نہ کریں جس سے کل یہ اس سے زیادہ یہ خود متاثر ہوں اچھے شیپشن صاحب پہلے بھی فیصلہ آ چکا ہے کہ کسی بھی ورکنس کو حریس نہ کرے پولیس اس طرح کے فیصلہ ہائی کورٹ کی جانب سے آ چکا ہے اگر جو پولنگ ایجنٹس ہیں یہ ورکنس کو کل حریس کیا جاتا ہے تو توہین عدالت کے لیے آپ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے اسی طرح توہین عدالت کے لیے ایک دو نوٹسز کر دیئے ہیں دوسرے بات ایس ایس بی سیکیورٹی کو واضح حکم دیا ہے کہ کوئی گریمنٹس ہوگا فوری طور پر آپ کو انفارم کریں گے آپ نے اسی وقت ان کا گریمنٹس انڈیس کرنا ہے یہ بھی آرڈر میں آ چکا ہے آج آرڈر کی کافی مل جائے گی ہم آپ کو پروائیڈ کر دیں گے تیسری بات یہ ہے کہ کسی کے جورت نہیں ہے کہ پولنگ ایجنٹس کو کوئی کرتار کرے یا ان کو اغواہ کرے یا ان کا کچھ ایجنٹ کرے یا دیکھیں وہ لسٹے بھی نہیں مانگ سکتے ہم نے ان کو ریٹرنگ افسر سے بات کی اور ان نے کہا جی کوئی ضرورت نہیں ہے پریزائیڈنگ افسر کا کام ہے کوڈ آف کنڈکٹ میں بھی لکھا ہوا ہے تو لہٰذا کوئی بھی شخص کسی کی بھی الیکشن کے پروسس میں ابسٹرکشن کریئٹ کرے گا یا کوئی پرابلم کریئٹ کرے گا وہ خود ریسپانسیبل بھی ہوگا اس کے خلاف ایف ای آر بھی ہوگی اس کے خلاف پروسیڈنگز بھی ہوگی تو انہیں عدالت تو ہوگی ہوگی لیکن اس کے علاوہ قانون کا مطابقہ کے خلاف کاروائی بھی ہوگی اور انشاءاللہ ایک بات بتا دوں ہم نے ایک نہیں رکھا ہوا ہم نے چار چار پولئے کے جنٹس تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں ان کی جرت رہی ہے کسی کے خلاف کو ایکشن لیں کیا کسی کو اٹھائیں آپ نے پہلے میں پولیسی ایسی بتا دی تھی تو آپ کے وہ چار چار امیدوار بھی ہم نے آپ بندے نہیں بتا دیا تھے پچھلی دفعہ ہم نے بندے بتا دیا تھے آج ہم نے بندے نہیں بتائے اس لیے کسی کو جرت رہی ہے آج ہم نے بندے چھپا کے رکھے ہوئے اس وقت ہمیں خیال تھا کہ شاید ادارےوں کو شاید لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ اس ملک میں ہم نے انصاف کے مطابق چلنا ہے قانون کے مطابق چلنا ہے آئین کے مطابق چلنا ہے ہمیں یہ شک تھا لیکن وہ شک انہوں نے ہمارا دور کر دیا کہ ہم آئین سے مبرہ ہیں ہم قانون سے مبرہ ہیں ہم نے آئین اور قانون اور بنیادی حقوق کی کوئی پروہ نہیں کرنی اس لیے اب ہم نے سب چیزیں چھپا کے رکھی ہیں ہم الیکشن ڈیک کے آپ کو بتائیں گے پلان سی بھی ہے آپ کو کوئی انشاءاللہ آپ پلان یہ کا تو مقابلہ کر لیں یہ لوگ یہ سیاسی بونے ہیں آپ دنیا نیوز کا آپ سروے اٹھا لو دنیا نیوز تو پی ٹی آئی کا سپورٹر نہیں ہے نا یہ مانتے ہو نا سارے دوست دنیا نیوز کے ریپورٹ کے مطابق سیکسٹی سیمن یا سیکسٹی تری تھاؤزنڈز نے پارٹیسپیٹ کیا ایٹی سیون پرسنٹ میری ووٹ ہے تیرہ پرسنٹ ڈاکٹر تارک فضل کا ہے آج بھی وہ موجود ہے ان کے ویب سائٹ پر چلے جاؤ یہ دنیا نیوز کا اپنا سروے ہے دنیا نیوز ہمارا نہیں ہے یہ کب سے کم ان کا ہے یا نہیں ہے میں الزام نہیں لگاتا لیکن یہ تصور کر لیں کہ یہ ان کی ریپورٹ ہے اور آپ اپنی سروے ریپورٹ بھی در اٹھالو اور آج تو سروے ریپورٹ شائع کرنے کا دینے نا اب ہائی کورٹ نے سروے ریپورٹ شائع کرنے سے منع نہیں کیا لہذا آپ جاؤ مارکیٹ میں جاؤ دنیا میں گھومو اور ان سے پوچھو میرے مد مقابل فضل تارک سے پوچھو کہ بھائی تو وہ جگہ بتا جہاں سے ہم انٹریویو کر رہے ہیں غریدہ فاروقی سے بھی پوچھے گا کس طریقے سے آپ انٹریویو کرتی ہیں سروے کرتی ہیں ان سے پوچھ کے میں آپ کو کھلی اجازت دیتا ہوں ان سے پوچھ کے غریدہ فاروقی سے کنسٹ کر کے جس علاقے کا وہ کہے کہ یہاں کے کر لو وہاں کا سروے کر لو اور اس کو شائع کر دیں جاتے جاتے پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں تیس لوگ آزاد میرے ساتھ رابطے میں ہیں باقی پنجاب سے کہا جا رہا ہے کہ آزاد لوگ اتھر چلے جائیں گے ووٹ نہ دیں آزاد امیدوار ہوں گے تو وہ آکے میڈیا سے بات کر لیتے ہیں اور ان کا ہر روز کا خواب مختلف ہوتا ہے تو ان کو کو خوابوں میں وزارت اعلیٰ آپ کو ملی تھی کسی زمانے میں اب تم خوابوں میں رہا کرو رات میں وزیر اعلیٰ بن جائے کرو اور دن کی روشنی میں کسی اور کو کام کرنے لے سر ایک سروے تو خیر نون لیگ کے بھی پیج پر کیا گیا تھا جو بات انگریٹ کر دیا گیا مجھے یہ افتہی ہے کہ اس کے سروے ریپورٹ بھی درہ شائع کر دے نا پیپل پارٹی پیپل پارٹی نے جلسہ کیا لیاقت باغ میں نون لیگ نے جلسہ کیا ابھی دو دن پہلے شریعہ ریاض صاحب نے اپکیشن لیگ کی جلسہ کرنے کی ہم نے کہا سیکیورٹی کے پیش اجازت نہیں میں سے نظر ہم اس کو چیلو بھی نہیں ملے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیکیورٹی خطرہ یہ ہم آتے ہیں نا جب پروگراموں میں جاتے ہیں تو پولیس والے ڈالے لا کے حساب میں کھڑے کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں بھئی کیوں کھڑے ہو کہتے ہیں ہم آپ کو سیکیورٹی دینے آئے ہیں میں نے کہا تمہارے سے ہی تو ہمیں خطرہ ہے تم سائٹ پہ ہوگے تو ہمیں خطرہ کم ہوگا پہلی بات دوسری بات ہے کہ یہ گھٹیا ہرکت ہے بدنیت ہی ہے کل ہمارا ساتھی شہید کر دیا پولیس نے اٹھایا اور اس کے بیٹے سے بیان کرانا تھا وہ بیان نہیں کرا سکے وہ انہیں بندہ مار دیا کیا ہم ملک میں کیا نظام انصاف لارے ہیں اور پھر جب کرسیاں خالی ہیں ان کی تو پرچہ کرتے ہیں اٹھاتے ہیں سوشل میڈیا کے خلاف تم نے وہ تصویریں کیوں دکھا دی میڈیا پرسنز کو اٹھا لیتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی وہ کیا کریں میڈیا والوں کا تو کام ہے جو سچ ہے وہ بتا دے خالی کرسیاں پڑی ہیں تو وہ نہ دکھائیں اگر انہیں دکھا لیا تو وہ مجرم بن گئے وہ ڈیجرل میڈیا سوشل میڈیا ان کا خلاف آج کل لگے ہوئے اور وہ کچھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس موبائل آ گیا تو وہ ڈیجرل میڈیا کا ماسٹر بن گیا بھائی میڈیا ہے اسی سوشل میڈیا نے ہی تو سارا گند نکھ بکھایا ہے کسی نے ہی تو ایکسپوز کیا ہے آج معاشرے میں افیئرنس پیدا کس نے کیا ہے ہاں غلطیاں بھی کرتے ہیں ہمارے دوست لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ان کی اچھائی ہیں ان کو آپ پانی پیر دو ان کی آپ اچھائیوں کو آپ کہو جیے اس سوشل میڈیا کے ذریعے جو اویرنس آئی ہے آج نوے پرسنٹ عوام ممران خان کے ساتھ کیوں کریئے ان کے ساتھ نے آپ نے سچا چہرہ سچ آپ نے ساتھ میں کرا گے رکھ دیا ہمارے پر کتنی تنقید ہوتی ہے کرتے ہیں ہم کبھی تنقید کی پرماہ نہیں کرتے بھائی اگر تم سچے ہو تو آؤ نا میں وہی تمہیں کہہ رہا ہوں تاریخ حضر کو کہتا ہوں آؤ مناظرہ کر لو تمہیں یہاں تک پہنچ کے ہو اپنے ویس پریزنٹ کے ذریعے تم پرچے کرانے لگ رہے ہیں تو مان لو شکست نا جاؤ پھر میں کہتا ہوں اڈیالہ جیل چلے جاؤ ماہ بھی مانگ لو ہم فتح مکہ کی طرح سب کو ماہ کر دیں گے